اسلام علیکم دوستوں کیسے ہم سب لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیوچرز کی ویڈیوز کو مش نہ کر سکیں تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کی اوپر یہ دیکھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے بتا کر سکتے ہیں کہ جو انسان ہے اپنے آنے والی زندگی کے اندر کتنا پیسہ یا کتنی دولت اکٹھی کرے گا تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے چلے شروع کرتے ہیں تو یہ ایک اگزیمپل پام ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ہاتھ پر کمبینیشن کچھ لائنز اور کچھ مانٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو انسان کی زندگی کے اندر پیسہ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز جو ہاتھ کے اوپر دیکھے جاتی ہے کسی بھی انسان کے تو وہ اس کے اوپر دیکھے جاتے ہیں یعنی اس کے مانٹس دیکھے جاتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر تقریباً سات اوپر ہوتے ہیں یہ آپ کا پہلا اوپر ہے جیسے ہم مانٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا دوسرا اوپر مانٹ آف سیٹن آپ کا مانٹ آف اپولو آپ کا تیسرا اوپر مانٹ آف مرکری پھر اس کے بعد آپ کا یہ پاؤزیٹیو مارس اور اس کے ٹوٹلی اوپر دریڈ یعنی اس جگہ پہ آپ کا نیگٹیو مارس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے انگوٹھے کا یہ آپ کا ماؤنٹ آف وینس کے لیاتا ہے اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ماؤنٹ آف مون کہتے ہیں یا ماؤنٹ آف لونہ کہتے ہیں کسی بھی انڈیویل کے ہاتھ میں اگر اوپر والے چار اوبھار خاص طور پر یہ والے اوبھار اگر یہ ہاتھ پہ ڈیویلپ ہوں یعنی ان کے اوپر گوشت ہو یعنی اگر انگلی لگانے سے یعنی فنگر کو ٹچ کرنے سے اس کے اندر گوشت میں محسوس ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انڈیویل کے جو اوبھار ہیں یعنی ماؤنٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہوئے ہوئے ہیں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یہ اوبھار ہیں تو یہ کسی بھی انسان کے پیسہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں یعنی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے سے پیسہ بنانے کیوں ترجی دیتے ہیں یعنی ان کی کوشش ہوتا ہے کہ جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کی ڈیزائرز ہیں وہ وہ اپنے ہی بلبوتے پہ حاصل کریں جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ممندور پہ وہ دوسروں کی ہلپ لینا پسند نہیں کرتے یعنی ہر کام اپنے بلبوتے پہ کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ پہلا کریٹیریا ہوتا ہے انسان کا اگر آپ کے چاروں اوبھار ڈیویلپ ہیں تو یہ انسان کو آگے بڑھنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا ماؤنٹ او پولیٹیر مارس بھی ڈیویلپ ہے تو یہ اور بھی زیادہ جو ان اوبھاروں کی انرجی کو ہے اس کو انکریس کردے کیونکہ جو پولیٹیر مارس ہوتا ہے یہ آپ کے کرج کا ماؤنٹ بھی ہوتا ہے یعنی اس کو حوصلے کا یا آپ کی ریجسنس کا اوبھار بھی کہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر یعنی آپ کی سوسائٹی کے اندر کتنے شدہ سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اگر آپ کا یہ اوبھار بھی ڈیویلپ ہے تو یہ آپ کی کامیابی کو مزید شور کر دیتا ہے اس کے بعد جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اوبھاروں کے بعد وہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انڈیویجنس کی پام کے اندر اس کی جو سکین کے جو ریجز ہوتے ہیں یعنی جو سکین ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خلی ہوتے ہیں یعنی اس جگہ پہ اگر آپ کو اپنی سکین دیکھیں تو اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جو لکیریں چھوٹی چھوٹی سی جس کو سکین ریجز کہتے ہیں اگر یہ کسی بھی انڈیویجنس کے ہاتھ میں بریق ہوں یعنی کھلے نہ ہوں یعنی بھدے سے نظر نہ آئیں یعنی پھٹے میں نظر نہ آئیں یعنی بریق اور ریشم کی ماند نظر آئیں ایسے لگے کہ بڑی نفیس طریقے سے چھوٹے ہیں یعنی بہت ہی فائن طریقے سے آگے ادھر ادھر جا رہے ہیں تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انڈیویجنس کی لائف کے اندر جتنے بھی ایونٹ ہوں گے جو اس کا کریٹیریہ اگر وہ اونچا ہوتا ہے یعنی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یعنی اس کی جو منٹالیٹی ہوتی ہے اس کی کوہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے بڑے لیول پہ کرے یعنی لوگوں کو چھوٹے لیول پہ کام کرنا پسند نہیں ہی ہوتا کیونکہ یہ جو سکین کے جو ریجز ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ پام پہ ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی اگر آپ دیکھیں کئی لوگوں کے مانٹ آف وینس پہ یہ سکین ریجز بہت پتلے ہوتے ہیں یعنی بہت بریق ہوتے ہیں جو چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نفاست پسند ہوتے ہیں اور اس کے نسبتہ اگر آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے مانٹ آف جو بیٹر پہ یہ جو سکین کے ریجز ہوتے ہیں وہ تھوڑے کھلے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انڈیویجیل جو ہے وہ جو مذہب یا ریلیجن کو لے کے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے یعنی جو اس نے جو سیکھا ہوتا ہے اس پہ ہی قائم رہنا بسند کرتا ہے یعنی اس کو اندر یعنی اس کے اندر کسی چیز کو جلدی طور پہ ریلیجن سے ریلیٹر چیزوں کے اندر ایکسپٹ کرنے کی طرح نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو تیسری جو مہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کسی بھی ہاتھ میں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ فیٹ لائن ہوتی ہے بہت سے کتابوں میں یہ لکھا ہوئے اگر آپ کی ہاتھ میں مقدر کیلکی یا بھاگے ریکھا یا فیٹ لائن نہیں ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ سب غلط ہے کیونکہ فیٹ لائن جو ہے اگر کسی کے ہاتھ میں فیٹ لائن ہے تو اس انسان کا لائف کو لے کے ایک ویجن ہوتا ہے کہ اس نے اس سٹیج پہ جا کے یعنی اس ایج میں جا کے کچھ نہ کچھ بننا ہے یعنی کچھ نہ کچھ اچیف کرنا ہے جل لوگوں کے ہاتھ میں فیٹ لائن نہیں ہوتی اگر ان کے اُبھار اچھے ہوں یعنی آپ کا عمومت اور پہ اگر ہاتھ دیکھیں تو کئی لوگوں کی عمومت اور پہ آپ کے اس ایریا میں جا کے یا پھر اس ایریا میں جا کے ان کے جو فیٹ لائن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے انہیں خراب ہوئی ہوتی ہے یا جو ٹوٹی ہوتی گیا یا وہ آور لائپنگ کر رہی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ فاصلے پہ آکے یا اچانک ہی گیاب ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے جو اچانک گیاب ہونے والی لکیر بہت کم آتومی ہوتی ہے لیکن ان دو پوائنٹوں کے اندر خاص طور پہ جو مقدر کی لکیر یا بھاگے ریکھاتے ہیں امومن طور پہ خراب ہوتی ہے تو یہ ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ انڈویجوال جو ہوتا ہے جہاں جہاں جی فیٹ لائن جو خراب ہوتی ہے یہاں پہ امومن طور پہ انسان اپنے زندگی کے اندر غلط فیصلے لیتا ہے تو کسی بھی انڈویجوال کے ہاتھ میں اگر فیٹ لائن ہے اگر وہ اس مقام سے شروع ہو اور اس مقام پہ آکے ختم ہو جائے تو یہ انسان کے ایک ویژن کو ظاہر کرتی ہے اس کے بعد ایسا جو لوگ ہوتے ہیں اپنے لائف کو لے کے بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ انسان کے دولت کے کمانے کو بھی ظاہر کرتی ہے اگر یہی فیٹ لائن کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر سیب آپ کو پیسے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ لکیر اگر یہاں سے لکھ لی یعنی اپنے اصل مقام یعنی اس مقام سے لکھ لیں اور چلتے چلتے اگر مانٹو جوپیٹر پہ آکے ختم ہو جائے یعنی اس مقام پہ آکے ختم ہو جائے تو یہ بے پناہ دولت کی نشانی ہے یعنی بے پناہ پیسہ کمانے کی نشانی کو ظاہر کرتی ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں جو فیٹ ٹائن ہوتی ہے مانٹو جوپیٹر پہ چلے جائے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے دندگی میں پیسہ تو کماتے ہیں یعنی دولت جو ہوتی ہے بے تہاشا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو معاشرے یا سوسائٹی کے اندر عزت بہت زیادہ ہوتی ہے مانٹو جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے شوشل سٹیٹس کا بھی مانٹ ہے یعنی کوئی بھی لکیر خاص طور پر اگر آپ کی لائف کوئی بھی لکیر اگر خاص طور پر اگر آپ کی لائن او دیسنی یا فیٹ لائن یا بھاگے ریک اگر آپ کے گروہ کے پروت پہ یعنی مشتری کے اُبھار پہ جاتی ہے تو یہ انتہائی انتہائی خوش قسمتی کی نشانی ہے اور یہ بے تہاشا دولت کی بھی نشانی ہے اس کے بعد جو تیسرا جو سائن ہے کہ اگر آپ کی فیٹ لائن جو ہے اگر آپ کی فیٹ لائن ایسی مانٹ آف سیٹن کے اندر جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی فیٹ لائن میں سے کسی بھی سٹیج پہ جا کے یعنی کسی بھی عمر کے حصے کے اندر اسے کوئی لکیر لکھ لے اور وہ ایسے جا کے آپ کے مانٹ آف سن کے اوپر آ کے ختم ہو جائے یعنی اس طریقے سے آ کے تو جس حصے سے یہ لکیر لکھ لے گی اس حصے کے دور پہ اگر اس حصے سے لکھ رہی ہے تو یہ ایج جو ہے تقریباً آپ کی 29 سے 30 سال کے درمیان میں بنتی ہے تو یہ لکھ 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 جب مانٹ آف سن پہ جاتی ہے جس حصے سے یہ لکھ لکھ لتی ہے تو انسان اپنے جس کیریئر کے اندر ہوتا ہے یعنی جو بھی اس کا کیریئر ہوتا ہے اس کے اندر وہ کام گھر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو اسے بیتا ہاشا کامیابی ملتی ہے تو اگر اس کا مانٹ آف جو سن ہے اگر یہ والا اُبھار بھی ہے اگر یہ بھی ڈیویلپ ہے تو آپ کی جو سن لائن ہے جس حصے سے جو اس مقام سے لے کر رہی ہے یعنی اس جو پوائنٹ سے لے کر رہی ہے یہ شورت کو بھی ظاہر کر ایسا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی کے اندر فیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی لائف کے اندر بیتا ہاشا دولت بھی ہوتی ہے کیونکہ جو سن لائن آنس کا دوسرا جو نائم آس لکیر کا وہ لائن آف بریلنسی بھی ہے یعنی اگر آپ کا یہ مانٹ ڈاؤن ہے یعنی اگر یہ مانٹ آپ کو ڈیویلپ نہیں ہے تو یہ بیتا ہاشا پیسے کو ظاہر کرتا ہے اور بیتا ہاشا خوشی کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ہاتھ کی اوپر جو تیسرا جو سائن ہے پیسے کا بلکہ تینا کے تیسرا بلکہ چوتھا جو سائن ہے اگر آپ کے ہاتھ کی اوپر اگر زندگی کے لکیر ایسے آ رہی ہو سال کے دور پہ اور یہاں سے ایک لکیر ایسے آ رہی ہو یعنی اس کو عمومت طور پہ ٹرائنگل کہتے ہیں اگر آپ بکس دیکھیں یا آپ یوٹیوب کے اندر ویڈیوز دیکھیں تو ایک لکیر یہاں سے آتی ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے عمومت طور پہ جو لوگ ہیں اس ٹرائنگل کو یعنی جو گریٹ ٹرائنگل ہے اس کو پیسے کا مانی ٹرائنگل پڑھ لیتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو اپنے پچھلی ویڈیوز کا تر بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مانی ٹرائنگل نہیں ہوتا یہ کسی بھی شخص کے اندر یعنی جس کے ہاتھ میں بھی یہ ہوگا یہ بھار اس انسان کی یاداش یعنی اس کی جو ذہانت ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی یاداش جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو منی جو ٹرائنگل ہے وہ آپ کا آپ کی جو اس کا یہ نشانی ہے وہ آپ کی ایسے مقدر کے لئے کیر جا رہی ہوتی ہے یعنی فیٹ لانجہ بھاگے ریکھا تو آپ کی لائن آف مرکری سے یعنی لائن آف مرکری سے یعنی اس حصے سے لیکل کے اگر وہ ایسے ٹرائنگل بنے تو یہ آپ کا پہلے لائنگل کا ٹرائنگل ہے یعنی آپ جس کو میڈیم لائنگل کا ٹرائنگل کہتے ہیں تو یہ کسی بھی انسان کے ہاتھ نہیں ہوگا تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بزنس میں آ جائیں یا ایڈمن کی فیلڈ میں آ جائیں یا ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جائیں یا کوئی بھی ایسے فیلڈ ہو جس کے اندر ان کو لوگوں کو ڈیل کرنا ہو تو اس کے اندر بے تہاشا دولت کم آتے ہیں تو یہ لکیر کے مطلق ایک اور بات بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آئے گا یہ لکیر اٹھ کے آپ کے اس اُبھار کے اندر چلے جائے تو یہ بہت زیادہ پوزیٹیو سائن ہے اگر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ہاتھویں ایسے لکیر پائے جاتی ہے اگر وہ مانٹ آف مرکری پہ چلے جائے اس کے ساتھ ان کا مانٹ آف یعنی مرکری یعنی یہ والا اُبھار جو ہے یہ بھی ڈیویلپ ہو تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انڈیویجل اگر بزنس کی فیڈل میں آئے گا تو وہ بے تہاشا دولت کٹھی کرے گا تو اس کے بعد جو منی ٹرائنگل ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا ہر ڈیفرنٹ ہوتا ہے منی ٹرائنگل جو ہوتا ہے وہ آپ کے سل لائن سے بنتا ہے یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ایسے سل لائن ہے تو سل لائن جو ہے وہ آپ کے سل لائن اس حصے سے لکھ لیں یعنی اس حصے سے لکھ لیں یعنی یہ سل لائن جو آپ کو چہر رہی ہے یہ مسال کے دور پہ آگئے آپ کے ہاتھ میں آگئی سل لائن اگر وہ ٹرائنگل ایسے اس حصے پہ بنا دیں یا پھر اس حصے پہ بنا دیں تو یہ جو ادھرے ٹرائنگل بن رہے ہیں یہ منی ٹرائنگل ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں بھی یہ ٹرائنگل پایا جاتا ہو تو یہ جب اس تو جب اس ٹرائنگل کا ٹرائنگل آتا ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بے تہاشا پیسہ ملتا ہے اور اگر ان کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا اگر ان کا موٹو سن جو ہے اگر وہ اچھا ہو یعنی develop ہوا ہو تو یہ شورت کی بھی نشانی کو ظاہر کرتا ہے لیکن اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ ایک ایسا سائن ہے اگر کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا وہ بے تہاشا دولت گھٹھی کرے گا اور اس کو راجہ یوگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور بہت ہی رہا تھا important ہے یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ کے اندر زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلو اگر کسی بھی individual کا اگر آپ ہاتھ دیکھیں تو اگر اس کی mount of اگر آپ اس کی line of اگر آپ اس کی finger of mercury یعنی عدارت کی انگلی یعنی بدھ کی انگلی کو اس حصے سے لمبا پائیں یعنی اس کا جو area یعنی یہ والا جو ہے اس کو measure کرنے کے جو طریقہ ہے کہ اگر یہ آپ کی اس فلانج سے اوپر ہو اگر یہ انگلی یعنی اونچی ہو ٹھیک ہے یا لمبی ہو تو اس کے ساتھ اگر آپ کا mount of venus یعنی یہ والا اُبھار اچھا ہو تو یہ بھی پیسہ پیدے کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر بزنس کی فیلڈ میں آئے یا سیلس بینڈ کی فیلڈ میں آئے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ پامیاب ہوتے ہیں عموموں طور پر اگر آپ ایکٹریس دیکھیں یا سیلف میڈ لوگ دیکھیں جنہوں نے اپنی بدولت یعنی اپنی محنت کے ذریعے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک نام پیدا کیا ہے تو آپ کو عموموں طور پر ان کی جو finger of mercury اور mount of venus وہ develop ملیں گے جو finger of mercury ہوتی ہے وہ عموموں طور پر لمبی ہوتی ہے اگر یہ آپ کی لمبی انگلی ہے تو یہ بھی برث پیسہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے اس کے بعد ہاتھوں کے اندر کچھ راجہ یوگ پائے جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک راجہ یوگ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں منی ٹرائنگل بنتا ہو اگر وہ سن لینڈ سے بنتا ہو تو یہ ایک راجہ یوگ ہوتا ہے جو بے تہاشہ دولت کو حاصل کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے اور ایسا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اگر آپ کے مانٹو جوپیٹر کی اوپر اگر ایسے کر کے ایک ٹرائنگل بنا ہوئے ہیں اور اس کے اندر سے ایسے کر کے شاکل ہی کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک راجہ یوگ ہے اپنے لائف کے اندر بے تہاشہ پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور بے تہاشہ دولت گھٹھے کرتے ہیں اور لائف کے اندر ایک اچھا اور ایک اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر جو دوسرا جو نشان ہے جس کو انٹرنیٹ کے اندر بہت سرچ کیا جاتا ہے وہ ہے مچھلی کا نشان یعنی فش سائن اب محمد طور پر جو لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ کو فیٹ لائنگ پہ بھی بتاتے بھی ملیں گے آپ کو آپ کی سل لائنگ پہ بتاتے بھی ملیں گے اور وہ کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی لکیر کے اوپر اگر ایسے کر کے ایسے کر کے لکیر پائی جاتی ہو یعنی ایسے کر کے لکیریں پائی جاتی ہو یا پھر کچھ کر کے ایسے کر کے ایسے لکیر پائی جاتی ہو تو یہ فش سائن ہوتا ہے لیکن یہ فش سائن نہیں ہے یعنی یہ مچھلی کا نشان نہیں ہے مچھلی کا جو ایکچول نشان ہے وہ ہمیشہ آپ کی لائف لائنگ کی اوپر ہوتا ہے یعنی وہ کچھ اس مقام کے اوپر پاہ جاتا ہے یہ آپ کی لائف ٹین چاہر رہی ہے اور جو مچھلی کا نشان ہوتا ہے یا تو وہ اس طرف یعنی اندر کر کے ایسے ہوتا ہے یہ یا پھر آپ کا اس طرف کر کے ایسے بڑا سا آئیلنڈ بنا ہوگا اور اس کی ایک برانچ لکھ رہی ہوں گی ایسے تو یہ جو دو سائن ہے یعنی یہ جو نشان ہے یہ مچھلی کا نشان ہے اور جو یہ نشان ہے یعنی یہ جو نشان جو عمومن طور پر جس کا فش سائن کہا جاتا ہے یہ ٹرائنگل ہے اگر کسی کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر پہ یعنی بھاگے ریکھا پہ یا سٹل لائن پہ اگر ٹرائنگل پاہ جائے تو یہ بھی انتہائی کامیابی کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جس حصے میں جا کے یہ ٹرائنگل آتا ہوگا یعنی جس ایج کے حصے میں آتا ہوگا تو ایسے لوگوں کو بے تحاشا پیسہ یا دولت ملتی ہے تو مچھلی کا جو نشان ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لائف لائن کے اوپر پاہ جاتا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں پاہ جاتا ہے اگر یہ نشان کسی کے ہاتھ میں بھی ہے تو یہ بھی ایک وی آئی پی بندے کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر بے تحاشا دولت کٹھی کرتے ہیں ان کی لائف کے اندر بے تحاشا سفر بھی ہوتا ہے یعنی یہ اپنی لائف کے اندر ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور بے تحاشا دولت کٹھی کرتے ہیں تو یہ جو سائن ہو گیا یہ سائن ہو گیا خاص طور پر یہ سائن ہو گیا یعنی راجہ جو کسی کے ہاتھ میں بھی ہوتے تو یہ دولت کی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو ہاتھ میں جو نشانی دیکھے جاتی ہے عموموں طور پر یہ جو بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا لینگ پیسے سے نہیں ہے لیکن کمفرٹ سے زیادہ ہے کہ انسان کی عرقیت کا محول یعنی اس کو جو لیونگ لائف چائل ہے وہ کیسا ہوگا اس کو دیکھنے کا یہ کسانت ہے کہ یہ ہے کہ اس کی لائف لائن ہے اگر اس کی لائف لائن اگر چیز چھر رہی ہے اگر وہ مانٹ آف وینس کا زیادہ حصہ اپنے ایریے میں لارہی ہے یعنی مثال کے طور پر یہ اس کا مانٹ آف وینس ہے اگر وہ مانٹ آف وینس کو زیادہ گھیرے میں لے رہی ہے تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کا جو لیونگ لائف چائل ہے وہ بہت اچھا ہے وہ جیسے جیسے جو لکیر ہے وہ آپ کے مانٹ آف وینس سے پیچھے ہوتی جائے گی یعنی اس کو زیادہ گھیرے میں لیتی جائے گی انسان کا جو لیونگ لائف چائل ہوتا ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر ایسے سٹار کا سائن ہے تو یہ بھی ایک راجہ یوگ ہے اور اس کا مطلب بھی وہ سہم ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی پیسے اور شورت کو اور شوشل سٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے کوئی بھی سائن اگر آپ کے خاص طور پر ماؤٹ آف جوپیٹر پر بنے گا تو اس کا جو لنک ہوگا اور پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کے شوشل سٹیٹس سے بھی ہوگا اور کوئی بھی سائن اگر آپ کے ماؤٹ آف سن پر ہوگا یعنی خاص طور پر کہ کسی کے ہاتھ میں یہ سورج کا نشان ہو ایسے جس کو سرکل بھی کہتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ فیم کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے اور کوئی بھی اگر سائن اگر آپ کے ماؤٹ آف سن پر ہوگا تو اس کا جو لنک ہوتا ہے یعنی اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی لائف کے اندر پیسہ آئے گا تو اس کے ساتھ شورت آئے گی وہ اس کے اُبھار دیکھے پتائے جا سکتا ہے اور کوئی بھی سائن اگر اگر اس کے ماؤٹ آف مرکری پہ ہوگا تو یہ چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اندر جو پیسہ ہے یا تو وہ کمیونکیشن سے حاصل کرے گا یا وہ بزنس سے حاصل کرے گا بزنس بھی ایک طرح کی کمیونکیشن ہی ہے یا ایکٹنگ سے بھی حاصل کر سکتا ہے اینکرنگ سے بھی حاصل کر سکتا ہے یعنی نیوز آنکر بھی یا نیوز کاسٹر بھی وہ بن سکتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں اگر سٹرونگ لائن آف مرکری ہوگا ایسے سیدھی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ماؤٹ آف مرکری پہ اس طرح سے لائنیں پائی جاتی ہیں یعنی ورٹیکل لائنز پائی جاتی ہیں تو ایسا اگر انڈیوڈیویل ہے اگر وہ بزنس نہیں کرنا چاہتا اگر وہ نیوز کاسٹنگ میں آجے تو وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہاتھ کی ٹائپ میں اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو پتا چکا ہوں کہ ہاتھ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں وہ ساتھ قسم کی اقسام ہوتی ہیں لور پلاس سے لے کے ہسٹرال لائف تک تو وہ میں آرڈی آپ کو ایکسپین کر چکا ہوں تو وہ مجھے ایکسپین کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہاتھ کی کونسی اقسام ہوتی ہیں میں وہ ٹرڈیشن ہے کہ ہاتھ کی اقساموں کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو آپBen سکوئر ہینڈ ہے سپیکشولیٹڈ ہینڈ یا سائککہ ہینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں یا آپ کے فائر ہینڈ یا واٹر ہینڈ یا ارتھی ہینڈ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں آپ کو پریکٹیکل پرمسٹری کے ہاتھ کی اقسام کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو لور کلاس سے لے کے آپ کے سٹار کائٹیگری تک جاتے ہیں لور کلاس، میڈل کلاس، اپر کلاس، آفیسر کلاس یا وی آئی پی یا سٹار کائٹیگری کا ہاتھ ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ میری پیچھے جا کے وہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ لکیریں جو میں نے اگر آپ کو پتا ہی ہے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو مبارک ہو آپ کو بہت بہت آپ کی لائف کے اندر جب بھی یہ سائنز ایکٹیو ہوں گے آپ اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو میرا ویڈیوز کے اندر مینشن ہوا ہے اور ویڈیوز کے اندر بھی مینشن ہوا ہے اور آپ کو سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہوگا آپ اس کے ذریعے مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ